ہلو ایوریون میں ہوں جیسن روی سکتے اور سینما کی آواز اور سمری آف سینما میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فرنز آج ہم ایمیزون پہ آنے والی انگلیش فلم واشر کا ریویو کرنے والے ہیں یہ ایک کمال کی سیکلوجیکل تھرلر فلم ہے کہانی رومانیا کے کپٹل سٹی بچہ ریسٹ میں بیسڈ ہے مائکا مونرو یعنی کی جولیا اپنے رومانین ہزبن فرانسس کے ساتھ USA سے بچہ ریسٹ شفٹ ہوتی ہیں یہاں پر فرانسس پورا دن اپنے جاب میں رہتا ہے اور جولیا گھر پہ اکیلی ٹائم پاس کرنے کی کوشش کرتی ہے انجان شہر اور وہاں کی بھاشا نہیں آنے کی وجہ سے وہ کافی آئیسولیٹڈ فیل کرتی ہے شہر میں اس کے گھر کے پاس ایک سیریل کلر بھی گھوم رہا ہے جو عورتوں کا سر تن سے جدہ کر رہا ہے اس دوران جولیا نوٹس کرتی ہے کہ سامنے والی بیلڈنگ میں ایک عجیب بندہ اس کو لگاتا ہے رات دن اپنے گھر سے دیکھتا رہتا ہے فول کریپی طریقے سے اسے لگنے لگتا ہے کہ وہی بندہ سیریل کلر ہو سکتا ہے اور اس کے خود کا نمبر اب لگا ہوا ہے یہ سب چیز اس کو انشیس بنا دیتی ہے جب وہ یہ بات اپنے ہزبنڈ سے شیئر کرتی ہے تو جو سپورٹ وہ اپنے ہزبنڈ سے ایکسپیکٹ کرتی تھی وہ اسے نہیں ملتا کیونکہ کوئی پروف نہیں ہے اس کے پاس صرف ایک فیلنگ ہے جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جاتا ہے جولیا کی مانسک حالت اور بگڑتی جاتی ہے جب بھی وہ بھاڑ جاتی ہے اسے وہ بندہ اس کے پیچھے ہے ایسا لگتا ہے اس کے گھر پر وہ پولیس تک بھیج دیتی ہے پر کچھ نہیں نکلتا سب اس کا وہم ہے یہ کہتے ہیں کیا وہ بندہ سچ میں ایک سیریل کلر ہے یا اکیلے اس انجان شہر میں رہ کر یہ خالی جولیا کا وہم ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو فلم دیکھنی ہوگی یہ فلم آپ کو ایمیزان پرائم ویڈیو پہ رینٹ پہ مل جائے گی لیکن رینٹ کا پیسہ اس فلم میں وصول ہے اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے کلوی اکونو نے ان کے آنے والے پروجیکٹس پہ ہماری نظر رہے گی کیونکہ یہ بندی ٹیلنٹیڈ ڈریکٹر ہے کافی ٹائم کے بعد ایک ڈیویڈ لنچ وائب والی فلم دیکھنے کو ملی ہے فیمنسٹ کانٹنٹ کے نام پر کافی کچھرا آج کل ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے انڈین بھی اور ویدیشی بھی لیکن ووچر دیکھ کے سب کو سیکھنا چاہیے کہ ایک فیمنسٹ فلم یا فیمنسٹ کانٹنٹ کیسے بنانا چاہیے کسی انجان شہر میں جہاں کوئی بات کرنے کو نہیں جہاں کی بھاشا آپ کو نہیں آتی وہاں اگر کوئی خریپی آدمی آپ کو فالو کرنے لگے اور لوگوں کو آپ بتا بھی نہ پاؤ تو جو انزائیٹی آپ کو فیل ہوگی وہ اس فلم میکر نے جولیا کے تھروں ماسٹر فلی دکھایا ہے زیادہ کچھ ایکشن کیے بھی کہ بس ایکٹرز کی آنکھوں سے ان کے ایموشن سے اور ٹائٹ فریم سے جو سسپنس اور تھرل یہ فلم نے جنریٹ کیا ہے وہ قابل تاریف ہے اوپر سے رومانیا کا کولڈ ویدر اور کولڈ لوگ الگی فیل دیتے ہیں اس فلم کو شاٹ میں کہیں تو یہ فلم تیریفائنگلی بیوٹیفل ہے مائکہ منڈرو اور برن گورنمن جو ان کا پڑوسی بنایا ہے کی کاسٹنگ پرفیکٹ ہے برن گورنمن کا سکرین ٹائنگ کافی کم ہے اور اس کے ڈائیلوگز اس سے بھی کم لیکن ان کی آنکھیں اور ان کا تیریفائنگ لک اور پریزنس کافی کچھ بولتا ہے اوورال یہ ایک سالیڈ تریلر ہے جو بہت کلیولی بنائی گئی ہے ایکٹنگ زبردست ہے اور رائٹنگ بہت انٹیلیجنٹ فلم شاٹ سیمپل اور انٹرٹیننگ ہے جو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے بیل فرنس تو یہ تھا واشر فلم کا ریویو آپ کے لئے جو ایمیزان پہ رنٹ پر ہے کچھ چھوٹ گیا ہو تو کومنٹس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گاڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبائے تو پلیز دبا دیں اور ہمارے ایفرٹس کو سپورٹ کیجئے اور انکریج کیجئے ریویو کو سیکلوجیکل تھرلر فلم دیکھنے والی فین دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں فلال کے لئے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں تینکیو شکریہ اور جہین